ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پچیس فیصد شدید غربت میں لیتی ہے اور اس کے اوپر بیس فیصد ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے اردگرد ہیں یعنی اگر ایک جھٹکہ پڑتا ہے تو وہ بھی اس کے نیچے آ سکتے ہیں اگر ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دھیان نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ کوئی کسی قسم کا لوگ ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا ہماری عوام کی اخصریت انتہائی غریب ہے لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتا وزیراسل کا اعلان سبھی دیش واسیوں سے شما مانگتا ہوں بھارت جیسے ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے دیش کو کورونا کی خلاب لڑائے کے لیے یہ قدم اٹھائیت بنا کوئی راستہ نہیں تھا اسی لیے یہ کٹھوڑ قدم اٹھانے بہت آوشک تھے ایک سو تیس کروڑ بھارتی عوام کو بچانے کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن ضروری تھا بھارتی وزیراسل نرندر مہدی نے واسے کر دیا بھارتی وزیراسل نرندر مہدی نے واسے کر دیا بھارت چودی کہتے ہیں غیر تصدیق شدہ ٹیسٹ کی بھرمار ہے مریض کو ٹیسٹ صحت مند ظاہر کرتے گا تو یہ کئی جانوں کو خطرے میں ٹاننا ہے کرونا وائرس کے خلاف حکمت سے جنگ لڑنی ہے وزیراعظم عمران خان کی عوام کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی بھی اپی حکومت کرونا ٹیسٹ کی صلاحیت کم از کم یومیہ دس ہزار تک بڑھائے سینیٹر رحمان ملک کہتے ہیں لاک ڈاؤن اور کرفیو میں جتنی دیر کریں گے نقصان اتنا ہی زیادہ موقع ملک میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو سے زائد ہو گئی آداد و شمار جاری اٹھاون افراد مکمل صحت کیا حکومتی شخصیات سے لے کر مخیر حضرات تک مدد کرنی ہیں تو تصویر کھچوا کر لوگوں کی عزتیں نفس سے مت کھیلیں متاثرین کی ارتجا شہریوں کا گھروں میں وقت گزارنا معمول فیملی کا لاک ڈاؤن احساس سے ذمہ داری کی مثال بننے لگا کرونا کے خلاف جنگ جاری سکھر کے کرنٹینہ سینٹر میں مزید 23 زہرین سہتیاب ہوگا ہے روز مرہ کھانے پینے کی اشیاء دال سبزی فروٹ آٹا گوشت سب کی قیمتوں میں اضافہ منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں کو کون رکے گا حصیبت میں گھری قوم سوچ میں گم عوام آج بھی مہنگائی اور زخیرہ اندوز مافیا کے رحم و قرم پر اس مافیا کو کون لگام دے گا قوم کا سوال برقرار موسیقی موسیقی